ایک آیتِ کریمہ سنتے جانا سورہ تکویر کے اندر چوبیس نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نرشاد فرمایا فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضْعَنِينَ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں یہ قرآن کہہ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل بول یہ غیب بتانے میں بخیل کیا مطلب غیب جانتے ہیں کہ نہیں اگر غیب کا پتہ ہی نہیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں یہ تو اسی کی شان ہے نا جو غیب جانتا ہو پھر آگے لوگوں کو بتاتا بھی ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضْعَنِينَ اللہ کا پیارا محبوب غیب بتانے میں بخیلی نہیں فرماتا ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کے علم کا خزانہ عطا بھی فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام رب سے غیب لے کر اپنے غلاموں کو قیامت تک آنے والی غیب کی خبروں کا پتہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ماننا پڑے گا نا یہ دو آیتیں ہوگی اب آگے قرآن سنتے جائیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چوتھا پارا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ سارے بولیے سبحان اللہ فرمائے اللہ کو یہ منظور ہے اللہ کو یہ منظور ہے اللہ کی یہ شان ہی نہیں اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو غیب کا علم اطا فرما دے یہ اللہ کی شان ہے نہیں وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءَ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب کا علم اطا نہیں فرماتا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسولوں کو غیب کا علم اطا فرما دیتا ہے اب اس آیت کا معنی امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ لے تفسیر کبھیر میں یوں کرتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَكُمْ كُلَّكُمْ عَالِمِينَ بِالْغَيْبِ مِنْ حَيْسُ يَعْلَمُ الرَّسُولِ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ تم سب کو ویسا ہی غیب جاننے والا بنا دے جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو غیب جاننے والا بنایا ہے اللہ کو یہ منظور نہیں کہ ہر بندے کو یہ شان دے دے نہ نہ ہر بندے کو یہ شان نہیں ملتے غیب جاننے والی پاور شان عظمت اللہ اپنے پیارے رسولوں کو عطا فرماتا ہے یہ میں کیا سنا رہا ہوں بل یہ قرآن ہے ایک اور آیت کریمہ سنتے جائیے 29 ماہ پا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا يظہر على غیبه احدا بولیے سبحان اللہ غیب کا جاننے والا خدا اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا وہ غیب جاننے والا رب اپنا علم غیب کسی پر ظاہر اپنا علم غیب کسی کو دیتا بولیے کسی کو دیتا نہیں آگے فرمایا اللہ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا وہ اپنا غیب کا خزانہ غیب کا علم کسی بندے کو عطا نہیں کرتا ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو اور رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے یہ قرآن ہے نبیوں کو غیب دیتا ہے رسولوں کو غیب دیتا ہے عام لوگوں کو اللہ غیب کا خزانہ غیب کا علم عطا بولیے تو پتہ چلا نبیوں کو اللہ نے وہ علم دیا جو عام لوگوں کو بولیں عام لوگوں کو نہیں دیتا اللہ وہ غیب کے خزانے اپنے پیاروں پر کھولتا ہے سبحانہ کیا شان ہے اللہ کے پیاروں کی اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھا کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہے خبر غیب کیا ہے خبر غیب نبی پاک علیہ السلام غیب کی خبریں جانتے ہیں یا کہتے ہیں یہ ہے اطلاع غیب نبی پاک غیب کی اطلاع جانتے ہیں غیب کی خبریں جانتے ہیں غیب کا علم نہیں جانتے اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھئی جس کے پاس غیب کی خبر ہوگی اس کو غیب کا پتہ بھی ہوگا کی نہیں بولو یارے غیب کا علم بھی ہوگا کی نہیں یہ کیا ہوا بھی خبر ہے علم نہیں رج کے بھی مقوف ہیں کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب کی خبریں ہیں خبریں مانتے ہیں علم نہیں مانتے بھئی سرکار کا علم ماننے میں تکلیف ہی کیا ہے تکلیف کیا ہے کبھی وہ تکلیف ہی تو بتائی جائے نا کیا فرق پڑتا ہے اگر حضور علیہ السلام کا علم شریف تسلیم کر لیا جائے تو کیا دین میں کوئی ایمان میں اعتقاد میں عقیدے میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے کیا کوئی خرابی لازم آتی ہے یہ کیا ہوا جی جب ہم قرآن سنائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ غیب کی خبریں ہیں اللہ نے غیب کی خبریں دیئے حضور کو غیب کا علم نہیں دیا اچھا غیب کی خبریں دے دی تو علم اللہ نے چھپا لیا اب قرآن ہی سے سنیں خبر کون دیتا ہے کیا علم کے بغیر خبر دی جا سکتی ہے بولیں آپ جو کسی کو خبر دیں آج پنجوبل کی مسجد میں نبی پاک کے علم غیب کے حوالے سے گفتگو ہوئی آپ کسی کو خبر دے رہے ہیں آپ کو علم ہوگا تو خبر دیں گے علم ہی نہ ہو تو خبر دیں گے ولی ہے اب یہ قرآن سے سننے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ سارے بولیں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کے ہر ہر چیز کے نام کا علم عطا فرما دیا وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرما یا اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے یا اللہ عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں یا اللہ یہ تیرا خلیفہ پیدا ہوگا دنیا میں جائے گا آگے ان کی اولاد پیدا ہوگی دنیا کے اندر جا کر خون ریزی کریں گے قتل و قتال کریں گے لڑیں گے جھگڑیں گے یا اللہ ان کو پیدا نہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا اِنِ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اوئے فرشتوں اعتراض نہ کرو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت یادم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کائنات کی ہر ہر چیز کے نام کا ہر ہر بولی میں علمتہ فرما دیا اب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں کائنات کی فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور رب نے فرمایا ثُمَّ عَرَدَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِعُونِ بِأَسْمَائِهَا اُولَائِ اِنْكُمْ تُمْ صَادِقِينَ فرمایا فرشتے ہو مجھے ان چیزوں کی خبر دو کیا دو یہ ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھ لنا لفظ ہے وہاں خبر اللہ نے فرمایا فرشتے ہو یہ جو چیزیں میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائی ہیں جن چیزوں کے نام سکھائے ہیں ہر ہر بولی میں سکھائے ہیں ان چیزوں کی مجھے خبر دو یہ کیا چیزیں بتاؤ نا تم نے جو کہا تھا نام بنا میں نے تو بنایا ہے اب میں نے ان کو ایک خاص شان دی ہے اگر تم بھی ٹاو ٹپے والے ہو تو بتاؤ نا ان چیزوں کا نام کیا ہے اللہ نے خبر مانگی تھی کیا مانگی تھی انبیعونی اوئے فرشتوں مجھے خبر دو اللہ نے خبر مانگی فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا قالو سبحانکہ لا علم لنا یا اللہ ہم ان چیزوں کی خبر کیسے دیں ہمیں اس کا علم نہیں ہمیں اس کا یا اللہ ہمیں علم نہیں ہم خبر کیسے دیں پتا چلا خبر وہی دے سکتا جس کو علم ہو یہ فرشتوں نے کہا ہم خبر کیسے دیں لا علم لنا ہمیں تو نے اس کا علم دیا ہی نہیں علم ہوتا تو ہم اس کی خبر بھی دیتے ہمیں علم نہیں ہم خبر بھی دے سکتے نہیں پتا چلا خبر دینے کے لئے علم کا ہونا بولا یارے ضروری ہے علم کے بغیر خبر نہیں دی جا سکتی رب کے قرآن نے بتا دیا اب یہ کہنے والوں کے نبی پاک کے پاس غیب کا علم نہیں ہے غیب کی خبریں ہیں وڑے ویشاہ مجھے بتاؤ نا اگر نبی پاک کے پاس غیب کا علم ہے ہی نہیں تو سرکار غیب کی خبریں کیسے بتائیں گے ماننا پڑے گا اللہ نے مصطفیٰ کو غیب کا علم اتا فرمایا پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے بے شمار غیب کی خبریں ارشاد فرما دی ہیں محبت سے بولو سبحان اللہ تھوڑا زور لگا لیں کوئی نقصان نہیں ہوگا جو ابھی بھی بولیں ان سے عرض ہے کہ اپنا سار مبارکیوں ہلا لیں کہ باتھکی کوری ہے جو بول سکتے ہیں صحت مند ہے وہ بولنے جو نہیں بول سکتے سار ہلا کے گزارہ کر لیں بولیے سبحان اللہ جان میں جان ڈال کے بیٹھا کرو یار توجہ ہے اب سنیں بخاری شریف کی حدیث نبی پاک کا اپنا عقیدہ تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب جانے نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کا علم جانے جو غیب کا علم نہیں جانتا وہ نبی نہیں ہو سکتا یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اپنا عقیدہ نبی پاک کا عقیدہ سنانے لگا ہوں بخاری شریف کے اندر سے مدینے کے اندر ایک شخص تھا جس کو کہتے تھے ابن سیاد کیا کہتے تھے ابن سیاد وہ کہتا تھا میں نبی ہوں کیا کہتا تھا میں نبی ہوں اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن اس کے پاس سے گلرے وہ بچوں کے ساتھ نہ کھیل رہا تھا سرکار نے فرمایا اوہ ادرا 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 فرمایا تو کیا کہتا ہے میں نبی ہوں کہتا ہے جی میں نبی ہوں اچھا آگے سے نا نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا اتشہدو انی رسول اللہ کیا تو یہ گوائی دے گا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا جی بالکل میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اب آگے سے وہ سرکار سے کہنے لگا اتشہدو انی رسول اللہ کیا آپ بھی یہ گوائی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمنتو باللہ ورسولی میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں سرکار کا جواب بھی ہو گیا اس کا موں بھی بند ہو گیا میں جو اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان ہے تو ہے ہی نہیں تو تجھ پر میرا ایمان بھی یہ سرکار کے فرمان کا مطلب تھا آگے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے ابن سیاد تُو نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں فرمایا انہی خبات اللہ کا خبیہ فرمایا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ایک بات کو چھپا لیا ہے اگر تُو نبی ہے تو پھر بتا میں مصطفیٰ کے دل میں کیا بات چھپی ہے فرمایا اگر تُو نبی ہے نا تو آ میدان میں بتا میرے دل میں کیا ہے تو پتا چلا نبی پاک کا عقیدہ تھا نبی وہ ہوتا ہے جو دلوں کی جان لیتا ہے جو دلوں کی نہیں جان سکتا وہ نبی ہو سکتا بولو نہیں ہو سکتا نا یہ سرکار کا اپنا عقیدہ ہے فرمایا ابن سیاد بتا انہی خبت اللہ کا خبیہ تیرے لیے ایک بات میں نے اندر چھپا رکھی ہے اگر تُو نبی ہے تو بتا میرے دل میں کیا ہے بتا نا بتا میرے دل میں کیا ہے بس پر بولیے سبحان